واقعی میرے عزیزوں مفتی سلمان عزری صاحب کی آج کی یہ خبر سن کر میرا تو بہت دل خوش ہوا ہے انشاءاللہ میں آپ کو بھی سنوانے کے لیے جا رہا ہوں اور آپ کا بھی بہت دل خوش ہوگا اگر آپ نے اس ویڈیو کو پلک کیا ہے تو مکمل جانگاری لے کے جانا مفتی سلمان عزری صاحب کی زمانت کی اپ ڈیٹ بھی آپ کو ملے گی انشاءاللہ اور جو مین خبر میں آپ کو دینے والا ہوں مفتی صاحب سے ریلیٹڈ کہ جیل کے اندر سے ابھی ابھی کیا خبر آئی ہے ہمارے پاس الحمدللہ اس کو سن لیجئے اس کو سنتے ہی کہیں گے سلمان بھائی واقعی ایمان اور تازہ ہو گیا الحمدللہ اسلام علیکم میں آپ کا بھائی محمد سلمان رزا قادری اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل سلمان رزا اوفیشیل کیسے ہیں آپ الحمدللہ میں بھی خیریت سہوں اور امید کرتا ہوں آپ بھی خیریت سہوں گے اللہ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے اللہ آپ کی نیک جائز تمناوں کو پورا کرے اللہ آپ کو ہرانے والی پریشانی سے محفوظ رکھے فلسطین اور غزہ کے مسلمانوں کے لیے دعا کرتے رہیں اللہ ان کی غیب سے مدد فرمائے آمین مفتی صلی اللہ نظری کو مولا جل سے جل رہائی عطا فرمائے پہلے مفتی صاحب کی جیل کے اندر کی خبر سنیے کہ ابھی ابھی ہمارے پاس کیا اپڈیٹ آئی ہے رات آئی تھی لیکن میں نے سوچا کہ رات ہمارے ہاں قرآن شریف مکمل ہوا ہے تو میں نہیں دے پائی اپڈیٹ اب میں آپ کو دے رہا ہوں بتا رہا ہوں آج آٹھ اپریل ہے تو پہلے جو اپڈیٹ ہے اس کو سنیں اس کے بعد میں انشاءاللہ اللہ زمانت کی اپڈیٹ بھی آپ کو میں بتاؤں گا اس سے پہلے ایک بات میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں دیکھیں دھیان سے سننا میری بات کو جو ہمیں روزانہ دیکھتے ہیں الحمدللہ وہ سمجھ جائیں گے لیکن جو پہلی بار آئے ہونا تو آپ کے لئے بڑا ضروری ہے سمجھنا ہم نے کل ایک ویڈیو ڈالی اپنے چینل پر ایک ویڈیو ایسی ڈالی ہے جس میں کہ بھائی بہت کرز میں ڈوبا ہوا ہے تو اس کو آسانی ہو جائے گی لیکن اس سے بھی زیادہ مین فوکس ہمارا یہ ہے جو ہم نے اب سے بیس دن پہلے اپنی ویڈیو میں ذکر بیس دن سے ذکر کرتے آ رہے ہیں کہ ہمیں ایک غریب پریوار کی چھت بنبانی ہے ہم نے تقریبا ابھی تک تین سے چار شادیاں کروا دی ہیں اس کے بعد میں یہ جو پانچ ماہ نمبر ہے یہ غریب کی چھت پکی کرانے کا ہے ان کے بچے پریشان رہتے ہیں میں نے کل ویڈیو ڈالی تھی تو دیکھئے بھائی اب یہ بنے رہنا کوئی برا نہ ماننا کہ یار بیچ میں یہ کونسی بات انہوں نے چھیڑ دی بات حقیقت ہے بہت ضرورت آج اس چیز کی ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہے میں آپ کو کچھ دکھانا چاہتا ہوں ماشاءاللہ جن بھائیوں نے جن بہنوں نے حصہ لیا کل کی ویڈیو ہم نے ڈالی ہے وہ ویڈیو آپ کو دیکھنی ہے تو ہمارے چینل میں آپ جائیں ویڈیو کے سیکشن میں اور آپ کو وہاں سے دیکھنے کے لیے مل جائے گا میں آپ کو کچھ دکھانا چاہتا ہوں میں ابھی آپ کے سامنے لائیو اس کا بیلنچ چیک کرکہ آپ کو دکھاتا ہوں کیونکہ جن جن بھائی نے پیسے ڈالے ہیں ایکسیس بینک آپ کو دکھ رہا ہوگا اور ایکسیس بینک میں ہی پیسے آئے ہیں میں آپ کو ابھی یہاں پر پنکوٹ ڈالتا ہوں ایک سیکن بس یہ پنکوٹ ڈالا میں نے اور اس کو میں نے رائٹ کر دیا میں آپ کو کچھ دکھانا چاہ رہا ہوں کہ چھہ لاک نوے ہزار روپے تو اس بھائی کے ہیں دیکھئے چون سٹھ ہزار آٹھ سو پچپن روپے یعنی کل سے اب تک چون سٹھ ہزار آٹھ سو پچپن روپے آئے ہیں یہ آپ بالکل لائب میں آپ کو دکھا رہا ہوں چیک کر کے ابھی بیلنس تو میرے عزیزوں جو ہم پر بھروسہ رکھتے ہیں یقین رکھتے ہیں جزاک اللہ اللہ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے دیکھئے اس غریب کے بچوں کے دل سے کیا دعا نکلے گی بارکورٹ آپ کو سکرین پر دے دیا گیا ہے آپ اس میں زیادہ ساتھ حصہ لیں اور فون پر گوگل پر ایک نمبر بھی آپ کو دے دیا گیا ہے پلس اکاؤنٹ نمبر بھی آپ کو ہم دے رہے ہیں آئی ایف ایسی کوڈ بھی آپ کو دے رہے ہیں ان پیسوں سے اس غریب کی چھت بنے گی اس کے گھر میں جو گڑھا ہے اس کا جو مطلب بہت معاملہ خراب ہر وہ بیچارہ پریشان رہتا ہے بیوار رہتا ہے ہاں میرے عزیزوں اور دوسرا جو بھائی ہے اس پر چھے لاک نبوہ ہزار کا کرزہ ہے اب اسی چیز سے ریلیٹڈ میرے پاس تقریباً کل سے اتنے میسیج آئے ہیں کہ بھائی ہم پہ اتنا کرز ہے ہم پہ اتنا کرز ہے تو اس فقیر کے لئے دعا کریں عید کے بعد میں ہمارا انجیو چالو ہو جائے گا انشاءاللہ اور جب انجیو شروع ہو جائے گا الحمدللہ تو علاقی میں تو ہم کام کری رہے ہیں لیکن ہم باہر بھی انشاءاللہ ہم پھر کام کریں گے جزاک اللہ کہ آپ نے ہماری بات کو سنا تو میرے عزیزوں اس غریب کے بچوں کے دل سے کیا دعا نکلے گی جو برساتنا پریشان رہتے ہیں گھر میں نالی کا پانی آتا ہے میں نے کل بھی آپ کو بتایا تھا ویڈیو میں تو جو لوگ روزانہ دیکھتے ہیں آپ کا دل سے شکریہ جو بھائی پہلی بار آئے ہیں ہمارے چینل سے جڑ جائیے سبسکرائب کر کے ویل آئیکن کا بٹن دبا دیجئے تاکہ انشاءاللہ آپ کو اچھی اور سچی خبریں ملیں گی آپ کو ہے ایک بڑا اچھا موقع ملتا ہے الحمدللہ یہ اللہ بے شک جانتا ہے اس فقیر کے دل کے کیا حالات ہیں میرے عزیزو اللہ نے ایک ذریعہ دیا ہے مجھے آپ لوگوں کا الحمدللہ آپ لوگوں کے تعاون سے میں غریبوں کی مسکینوں کی مدد کروا رہا ہوں اور جب ہمارا انجیو چال ہو جائے گا ہماری کمیٹی پکی ہو جائے گی عید کے بعد ترنت انشاءاللہ پھر ہم بڑے لیویل پر کام کرنے کے لئے جا رہے ہیں اس کے لئے بلخصوص آپ کی دعاوں کی ضرورت ہے ہاں میرے عزیزو تو پلیز اپنی زکاة خیرات صدقہ اور ثواب کی نیت سے جس نیت سے آپ ڈالیں گے انشاءاللہ اللہ آپ کی اس نیت میں کامیابی اور کامرانی دے گا انشاءاللہ اب بات کرتے ہیں مفتی سلمان عزری صاحب کی کل کی ویڈیو کسی کو پوری دیکھنی ہو جو میں نے مکمل بتایا ہے تو آپ جو ہے ڈسکریپسن میں بھی اس کی لنکیں میں دے دوں گا اور نہیں تو چینل میں جا کے ویڈیو والی سیکشن میں جائیں اور وہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں اس پر لکھ رہا ہے غریب کی عید ٹھیک ہے اب میں آپ کو بتا دوں کہ مفتی سلمان عزری کی کیا اپ ڈیٹ آئی ہے جیل سے تھیان سے سننا بہت غور سے سننا بہت ہی غور سے سننا لوگ مسلسل پوچھ رہے ہیں یہ ہمارے پاس خبر کہاں سے آئیے آپ سب جانتے ہیں الحمدللہ اور یہ سچی خبر ہے تو سچی خبر ہوتی ہے میں وہی آپ کو بتاتا ہوں میں آپ سے کئی دن پہلے سے کہتا رہا ہوں کہ آرٹ تاریک کو ان کی ہیرنگ ہے ان کی سنوائی آرٹ اپریل کو تو اس کے بارے میں بھی ابھی میں آپ کو بتا ہوں لیکن پہلے جو جیل کے اندر سے خبر آئی ہے اس کو سن لیجئے لوگ مسلسل پوچھ رہے ہیں کہ مفتی سلمان عزری کیسے ہیں کہاں ہے کیا ان کی زمانت بیل ہو گئی ہے تو سنیے جواب یہ ہے کہ مفتی سلمان عزری بڑودرہ کی جیل میں ہے اور بخیر و آفیت سے ہیں اور ابھی ان کی زمانت نہیں ہوئی ہے بلکہ کوشش جاری ہے جیل میں ہونے کے باوجود آپ کی نماز روزہ تراوی اور تلاوت قرآن سب کچھ ہمیشہ کی طرح ہو رہا ہے سبحان اللہ پانچ وقت باجماعت نماز ہوتی ہے تراوی کی امامت بھی آپ فرماتے ہیں اپنے کمرے روم کے ساتھیوں کو قرآن پاک کی تلاوت تفسیر کا درس دیتے ہیں سبحان اللہ اور بعضوں نصیحت کرتے ہیں برودرہ کی جیل میں آپ کیا آئے بہار آگئی سبحان اللہ دھیان سا سننا برودرہ کی جیل میں آپ کیا آئے بہار آگئی کیونکہ یہ جیل بہت بڑی ہے اس لیے اس میں مسلمان قیدی جو ہیں وہ تین سو سے زیادہ ہیں وہ سب مفتی سلمان عزری صاحب سے مل کر بہت خوش ہیں اور ان کی آمد کو اپنے لیے ایک بڑی نعمت سمجھ رہے ہیں سبحان اللہ اور نعمت ہو بھی کیوں نہ کہ بہترین علم دین جزاک اللہ اللہ سلامت رکھے جس بھائی نے بھی یہ خبر دیئے سنیے کہ وہ مفتی سلمان عزری صاحب کی آمد کو اپنے لیے ایک بڑی نعمت سمجھ رہے ہیں سبحان اللہ مفتی صاحب کی صحبت اور نصیحت نے کئی قیدیوں کے دلوں میں انقلاب پیدا کر دیا ہے اور انہوں نے آئندہ برائیوں سے دور رہنے کا اہد کر لیا ہے ارادہ کر لیا ہے سبحان اللہ وہ قیدی جو جیل کے ماحول سے گھبراتے تھے اور رہا ہونے کی تمنا کرتے تھے اب ان کا ارادہ بدل گیا ہے اور وہ مفتی سلمان عزری صاحب سے جدا ہونا نہیں چاہتے ہیں سبحان اللہ وہ اپنی قسمت پر ناز کرتے ہیں کہ اللہ تعالی نے انہیں ایک بہترین علم دین کی صحبت میں رہ کر ان کی خدمت کرنے کا موقع انعیت فرمایا یہ ساری خبر ہم تک پہنچانے والا شخص بھی یہی چاہتا ہے کہ کاش میں بھی اس وقت برودہ کی جیل میں ہوتا اور روزانہ مفتی سلمان عزری صاحب کا دیدار کر کے ان کی نصیحت سنتا اور ان کی خدمت کا شرف حاصل کرتا سبحان اللہ جیل کے کمرے میں یعنی جیل کے روم میں آپ کے تمام ساتھی آپ کی بہت عزت کرتے ہیں اور کوئی کام آپ کو نہیں کرنے دیتے بلکہ آگے بڑھ کر خود ہی کر دیتے ہیں جیل میں جتنے مسلمان قیدی ہیں سب مل کر سہری کرتے ہیں اور افطاری بھی ساتھ میں ہی کرتے ہیں الحمدللہ جیل میں سہری افطاری اور رات کے کھانے کا مناسب انتظام ہوتا ہے سبحان اللہ مفتی سلمان عزری صاحب اپنے آقا و مولا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر گھڑی یاد کرتے ہیں اور اپنی ملاجات میں سلطان الاولیاء حضور سیدنا غوث عظم رضی اللہ تعالی عنہ کے وسیلے سے دعائیں مانگتے ہیں اور اپنے پیو مرشد حضور تاج الشریعہ رحمت اللہ تعالی علیہ کو بھی نہیں بھولتے ہیں اور کچھ دن پہلے اپنے پیغام میں ان کے شیر کو بھی ذکر فرمایا تھا سبحان اللہ مفتی صاحب جب بھی دعا مانگتے ہیں تو صرف اپنے لئے نہیں مانگتے بلکہ اپنے عزیز و قارب جملہ اہل سنت اور ان تمام مسلمانوں کو بھی دعا میں یاد رکھتے ہیں کرتے ہیں جو مفتی صاحب کے لئے دعائیں مانگتے رہتے ہیں لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ آپ بھی شب قدر کے مبارک موقع پر مفتی صاحب کے لئے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ جلد انہیں اس پریشانی سے نجات دے اور ان کی رہائی عزیز و مفتی صاحب کے لئے دل سے دعا کریں اب بات کرتے ہیں ان کی زمانت کی میں نے کہا تھا آف ساکے آٹھ اپریل کو ہیرنگ ہوگی سنوائی ہوگی اس کے بعد نہ پتا چلے گا کیا معاملہ پیش آیا زمانت کی اپڈیٹ یہ ہے کہ یہ جو خبر ہے یہ کل شام کی یہ پرسو شام کی کیونکہ میں نہیں دے پایا تھا جیسے میرے سامنے آئی تو میں نے آپ کو آج بتا دیا کہ اندر کے معاملات جیل کے کیا ہیں قیدیوں کے کیا ہیں اور مفتی سلمان عزیر صاحب کے کیا ہے لیکن آج آٹھ اپریل ہے اور آٹھ اپریل کے جو بھی اپڈیٹ شام تک آئے گی یا کل تک ہم کو ملے گی انشاءاللہ میں آپ کو جیسے ہی آئے گی آپ کو بتا دوں گا کہ ہیرنگ میں ان کی یعنی جو سنوائی ہوئی ہے تو اس میں کیا رہا ہے سنوائی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے جو بھی اپڈیٹ آئے گی انشاءاللہ میں آپ کو بتا دوں گا فیلحال آپ ان کے لئے دل کی گہرائی سے دعا کرتے رہے ہیں میرے عزیز اب میں ایک کلام آپ کو سنانے کیلئے جا رہا ہوں اداس کر کے سب کو اداس کر کے رمضان جا رہا ہے قسم خدا کی جنہوں نے پورے مہینے کے روزے رکھے ہیں ان کے دل تڑپ جائیں گے اس کلام کو سنتے ہیں مچل جائیں گے جو رمضان المبارک کے اس مہینے سے محبت رکھتے ہیں ان کی کیفیت ہی بدل جائے گی جب اس کلام کو سنیں گے تو اپنے ماباب کی عزت کریں کبھی کسی کا دل نہ دکھائیں پانچ وقت کی نماز باجمات ادا کریں کیونکہ نماز میرے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈا ہے میرے عزیز نماز پڑھیں ماباب کی عزت لیں نبی اللہ اور اس کے رسول کا مطلب عشق دل میں بسائیں نبی کی سنت چہرے پہ سجائیں پھر دیکھیں انشاءاللہ انقلاب آ جائے گا حقیقت میں دل خوش ہو جائے گا برکتیں نازل ہوں گی آپ کو اتنی برکتیں ملیں گے آپ سے سمالی نہیں جائیں گی لیکن ان کاموں پر عمل تو کریں کبھی کسی کا دل مت دکھانا آپ کی طرف سے کبھی کسی کا دل دکھ گیا تو بڑا معاملہ خراب ہے اپنے ماباب کو راضی رکھیں نماز پڑھیں اپنا حسن و اخلاق اچھا رکھیں ہاں میرے عزیز ایک دوسرے ہر مومن مسلمان کے لئے سب کے لئے دعا کرتے رہے ہیں چلی کلام سلی جی جانا مت ابھی ویڈیو کو چھوڑ کریں بڑا پیارا کلام ہے بارکورٹ آپ کو دے دیا ہے ایک غریب پریبار کی چھت پکی کرانی ہے جو بہت زیادہ پریشان حال ہے اور ایک بھائی پر جو کرز میں ڈوبا ہوا پریشان ہے اس کی ہیلپ کرنی ہے اس کی مدد کرنی ہے جو لوگ ہم بیٹرش کرتے ہیں اللہ آپ کو سلامت رکھے اللہ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے آپ زیادہ سادہ جنہوں نے ابھی تک حصہ نہیں لیا ہے وہ ضرور حصہ لیں میرے عزیز آئیے کلام شروع کرتے ہیں سب کو اداس کر کے سب کو آئیے کلام شروع کرتے ہیں سب کو اداس کر کے رمضان جا رہا ہے سب کو اداس کر کے رمضان جا رہا ہے سب کو اداس کر کے رمضان جا رہا ہے سب پہ لٹا کے اپنا سب پہ لٹا کے اپنا فیضان جا رہا ہے سب پہ لٹا کے اپنا فیضان جا رہا ہے سب کو اداس کر کے اور آیا تھا گر ہمارے قسمت ہماری بگ کے آیا تھا گر ہمارے قسمت ہماری بگ کے آیا تھا گر ہمارے بھیجا تھا جو خدا نے بھیجا تھا جو خدا نے بھیجا تھا جو خدا نے وہ مہمان جا رہا ہے سب کو اداس کر کے سب کو اداس کر کے رمضان جا رہا ہے سب پہ لٹا کے اپنا رمضان جا رہا ہے سب کو اداس کر کے کی قسمت قسمت سے بل گیا تھا رمضان کا مہینہ قسمت سے بل گیا تھا رمضان کا مہینہ قسمت سے بل گیا تھا رمضان کا مہینہ دل رو پڑا ہے جب یہ رمضان جا رہا ہے دل رو پڑا ہے جب یہ رمضان جا رہا ہے سب کو لٹا کے اپنا سب پر لٹا کے اپنا اب آخری شرس کہ بخشش کا ذریعہ بن کے رمضان آ گیا تھا بخشش بخشش لٹا کے سب پہ بخشش لٹا کے سب پہ بخشش لٹا کے سب پہ رمضان جا رہا ہے بخشش بخشش آیا تھا اگر ہم ہر ہے قسمت ہماری بن کے بھیجا تھا جو خدا نے وہ مہمان جا رہا ہے بھیجا تھا جو خدا نے وہ مہمان جا رہا ہے سب پہ لٹا کے اپنا فیضان جا رہا ہے تو میرے عزیزو جیسا بھی یہ کلام لگا ہو بس دعاوں سے نوازے کہ اللہ اپنی بارگامہ قبول کر لے بس آخر میں اتنا اور کہنا چاہتا ہوں کہ جس جس نہ بھی حصہ نہیں لیا ہو تو غریب کی چھت پک کی چھت کرانے کے لیے غریب کا گھر بنوانے کے لیے دیکھیں بہت سارے لوگ لائن میں لگے ہوئے ہیں بہت سارے لوگ مجھے میسج کر رہے ہیں میں اکیلہ کچھ نہیں کر سکتا میرے عزیزو آپ لوگوں کے تعاون سے ہی میں کچھ کر سکتا ہوں اور دعا کرنے کے انجیو ہمارا عید کے بعد میں جلدی چال ہو جائے ٹھیک انشاءاللہ پھر ہم علاقے میں کام کریں گے پہلے پھر بہار بھی کام کریں گے ٹھیک ہے جزاک اللہ اللہ آپ سب کو سلامت رکھیں ہر مسلمان جو اس ٹائم پریشان حال ہیں بہت سارے پریشان حالوں کے مہرے پاس میسج آئے ہیں لیکن میں سب کے لیے دعا کر دوں اللہ آپ سب کی پریشانی دور کر دیں تو جنہوں نہ بھی تک غریب کی چھت پکی کرانے کے لیے اس کے گھر بنوانے کے لیے ایک کرزدار کو اس کرز سے بچانے کے لیے اس کے بچوں کی دعائیں لگیں گے ان دونوں کی بچوں کی دعائیں لگیں گے آپ جو حصہ ضرور لینا اور لازمی کل کی ویڈیو پہ جائیں اس کو دیکھیں اور اس کو آگر ضرور شیئر کریں لنک ڈسکریپسن میں دیدی ہے وہاں سے جا کے بھی آپ اس کو کھول سکتے ہیں جزاک اللہ کہ آپ آخر تک روکے رہے اپنا کلام بھی سنا مفتی صاحب کے لیے بلخصوص دعا کریں جیل کے اندر کی خبر سن کے میرا بڑا دل خوشوہ ہے آپ بھی مجھے بتائیں کمنٹ باقسم کے آپ کو کیسا لگا ہے کہ اندر کی بات آپ نے آج سنی الحمدللہ ترابی کی روزو کی نماز کی سہری کی افتاری کی ساری باتیں آپ نے سنی مفتی صاحب کے ساتھ کیا معاملہ پیش آ رہا ہے اب زمانت کا جو معاملہ ہے وہ آج آرٹ اپریل ہے کل یہ پڑسو پتا چلے گا انشاءاللہ تو آپ کو میں بتا دوں گا جزاک اللہ اللہ آپ کو خوش رکھے اسلام علیکم اپنا خیال رکھئے گا